آج سے ایک سال پہلے ہم نے بھارت کے بیس بہادر سپایوں کی جان کو بوایا اور ان کی جان اس لیے گئی کیونکہ چائنہ کی پی ایل اے کے آرمی نے ہمارے ان بیس بہادر سپایوں کے اور لیفٹرنٹ کرلل کی جان لے لی آج ایک سال ہو چکا ہے اس ایک سال کے اندر نرندر موڈی کی سرکار نے ان عظیم سپایوں کی خربانیوں کو رائے گاں جانے دیا ان کی خربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سرکار کے پاس یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈیپساؤں گوگرا ہاتھ سپرنگز اور ڈیمچاک میں آج بھی انڈیا کی ٹریٹری میں چین کی پی ایل اے کی فوج بیٹھی ہوئی ہے ہماری فوج ان علاقوں میں جا نہیں سکتی تیسری چیز یہ ہے کہ نرندر موڈی فورن بھارت کی فورن پالیسی کو اپنی کرسما کے اوپر اپنے پرسنل کرسما کے پر چلانا چاہتے تھے اور اس کا خیمی آزاد دیش بکت رہا ہے ایک سال ہو گیا اور ایک سال کے اندر ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر بھارت کی ٹریٹری پر چین کی فوج بیٹھی بھی ہے نرندر موڈی کی سرکار پچھلے تیرہ مہینے سے نہ کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے نہ کوئی پریس بریفنگ دیتی ہے اور نہ پارلیمنٹ میں جب میمبرز آف اپوزیشن کے ایمپیز اٹھ کر سوال کرتے ہیں لداخ کے اوپر تو اس کا جواب دیتی ہے نرندر موڈی کی سرکار لداخ میں بری طرح ناکام اس لیے بھی ہو چکی ہے کیونکہ وہ دیش کو نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی سٹیٹیجی کیا ہے ان کی پولیسی کیا ہے اور کیسے اس ٹریٹری کو چین سے حاصل کیا جائے گا لیگیسی ایشیوز نہیں ہے ہم صرف ایک ہزار سکوئر کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں نرندر موڈی کی سرکار لداخ میں ان کی ناکامی کی وجہ سے آج ہم کو اپنی بھارت کے بارڈر کی فاظت کرنے کے لیے فورن کنٹریز کے ملٹری کی حلپ لینا پڑ رہا ہے اور یو ایس سے ہم نے ڈرون حاصل کیا ہے آج نرندر موڈی کی سرکار نے چین کے خلاف لداخ میں ناکامی کی وجہ سے ہم کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر حملہ کریں گے تو ہم کو ہمیشہ چین کے ملٹری ریاکشن کو دیکھنا پڑے گا ان کی ناکامی یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے بیس جوانوں کو خوایا لیفٹرین کرنل کو خوایا اور چین سے جو ٹریٹ انڈیا کا سب سوائے ٹریٹ پارٹنر بن گیا دس سے تیرہ پرسنٹ آپ بتائیے کہ ہر محاصل پر نرندر موڈی کی سرکار نے ہمارے بیس عظیم سپاہیوں کی خربانی کو رائے گا جانے دیا ان کے خون ان کی جان کی کوئی حیمیت نہیں رہی آج بھی اس ان مقامات پر چین کی پہنچ بیٹھی گی